بہت سواگتہ آپ کا ٹی بی نائن بھارت ورش میں بہت ہوا آپ کے ساتھ وپن چوبے اور رام پھر لوٹے کا یہ سپیشل ایڈیشن لے کر ہم پہنچ چکے ہیں چوراسی کوسی پرکرمہ کو پورا کرنے کے بعد بھگوان شریرام کی نگری اور سامنے وہ بھیڑا چوک ہے جو آج کی تاریخ میں آیدھا کی پہچان بن چکا ہے اور اس کے ٹھیک باہر ہماری یہ ہائی ٹیک بس ہے اور اس ہائی ٹیک بس کے باہر اتنی بڑی تعداد میں جنتا ہے ایک بار سب کے چہروں کو ذرا دکھائیے اور زوردار تعلیوں سے سوگت کریے اپنا زوردار تعلیہ ہو جائیے اور آپ دیکھئے محفل پوری طرح سے سچ چکے ہیں آیدھا واسی پوری طرح سے رام میں ہو چکے ہیں اور اس رام میں محال میں کیا سنائیں گی یہ بتائیے بھگوان رام آ رہے ہیں کیا سنائیں گی کوئی ایسا جوشیہ گیت جو دنیا بھر کے رام بھکتوں کو تعلی بجانے پر مجبور کرتے ہیں اور اس کے بعد جواب اور سوال کا سلسلہ شروع کریں گے رام رام رہت بائی ہم سا گری او مری اہا رام رہم رام رہت بائی ہم سا گری او مری اہا کبہ ہوتا وی ہے رام ہماری دگری اہا کبہ ہوتا وی ہے رام ہماری دگری اہا کبہ ہوتا رام رہت بائی ہم سا گری او مری اہا رام رہم رام رہت بائی ہم سا گری او مری اہا کبہ ہوتا وی ہے رام تو دیکھئے یہ کہا جا رہا ہے گیت کے بعد ہم سے کہ رام کا بہت سو لٹی ہے ہماری ڈگریہ تو پانچ سو سال بعد بھگوان رام ایدھا آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں تو کیسے سواگت کریں گے یہ بات یہ زوردار تہلیا بھگوان شری رام کے لیے لیکن 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 ہمارے ساتھ دیکھئے کتنے سارے کلاکار ہیں اور عیدیہ کے کتنے واسی ہیں اور دنیا بھر کے رام بھکت یہ دیکھئے یہ جو سائیکل سے سجد نظر آ رہے ہیں یہ وہ رام بھکت ہے جو آسام سے سائیکل چلا کر آئے ہیں ایک بار زوردار تعلیہ ان کے لیے اور یہ دیکھئے پیل ٹوٹا ہوا ہے لیکن پھر بھی یہ رام کی بھکتی ایسی ہے جو چلا کر لاکر یہاں آئی ہے ایک بار زوردار تعلیہ ان کے لیے لیکن اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آئیدھا پر سوال کھڑے کر رہے ہیں ان سوالوں کا جواب آپ لوگ دیں گے یا نہیں دیں گے تو یہ بتائیے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئیدھا کا وکاس صرف مندر بن رہا ہے وکاس نہیں ہو رہا ہے وکاس ہو رہا ہے ادھے میں یا نہیں ہو رہا ہے ہو رہا ہے بلکل ہو رہا ہے کیا وکاس ہو رہا ہے شبک رہی ہے ہو رہا ہے سر پوری آئیدھا بدل دی گئی ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئیدھا کا وکاس نہیں ہو رہا ہے سر ایک بار وہ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ آئیدھا کا وکاس نہیں ہو رہا ہے خالی وہ لوگ جن کو انوائیڈ کیا گیا تھا یہاں پہ آنے کے لیے جو کانگریس کے مکھیاں سپیسلی طور پر وہ لوگ یہاں پہ آکے دیکھیں گے نہیں تب تک کیسے بتائیں گے بہت ہو رہا ہے بہت ہو رہا ہے روٹی راجنیتک روٹی سیکھ رہی انہیں بکاس نہیں دیکھ رہا ہے یہ ووٹوں کی راجنیتی ہے ان کو اکل کے اندہ ہے ان کو یہ وکاس نظر نہیں آ رہا ہے وہ صرف اپنی راجنیت کی روٹیاں سیکھ رہے ہیں اور ان کو یہاں کے دیکھنا چاہیے وہ اپنے یہاں کے نیمندرن کو ایسی کار کر کے ان لوگوں نے بہت بڑی گلتی کی ہے ان کو یہاں کے دیکھنا چاہیے کہ اتنا وکاس ایوڈیا پوری میں ہو رہا ہے وہ صرف 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 یہ لوگ یہ لوگ تو مان لیچے ہم مان لیتے ہیں اس تھانی لوگ ہیں تو بول سکتے ہیں بابا بکاس ہو رہا ہے بکاس ہو رہا ہے بکاس ہو رہا ہے تین بار پوچھا ہے ہو رہا ہے کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ لوگ اور موڈی جی کے لیے ایک جوردہ تالیا ہونا چاہیے ہیں موڈی جی آ رہے ہیں بھگوان رام آ رہے ہیں بھگوان رام کی پراند پردشتہ ہو رہی ہے تو رام بھگت خوش آنکہ نہیں ہے ایک برشانت ہے ہمارا جی پاس سو سال بعد آ رہے ہیں بھگوان رام کیسے ایک سندھ ایک بہاتمہ اپنے من کے ادھگار کو نکال رہا ہے اس موقع پر ذرا وہ بتائی ہے دیکھیں نشی طور پر بھپن جی میں باتانا چاہوں گا کی جسے جس کی پرتکشہ میں دنیا اپنی پلکے بشاگر کے کھڑی ہے پانچ سو ورسوں کی تپسیا اور سادھنا آج پرون ہو رہا ہے بس بہت ہی شند سمیہ ہے جب ہم سبھی اسے پرون کرنے والے ہیں انوشتھان آج سے پرارم ہو چکا ہے اس بھگرہ کے لیے اور 22 تاریخ کو ٹھک سمیہ انوشار مہرت کے انوشار بھگوان رام للا براجیں گے کہتے ہیں کہ پوری پوری دنیا بھگوان رام راج کی پرتکشہ میں پوری دنیا بھگوان رام کی پرتکشہ کرتے ہیں اور یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ کون آگیا موکے پر لیا کہنا چاہے گے اس موقع پر لیا کہنا چاہے گے اس موقع پر لیا کہنا چاہیں نوری کے لیے پلکے بچائے بیٹھے ہیں کہ جی لیکن کئی لوگ ایسے کر رہے ہیں باہر کر دوں گا پھر سنیے تو کئی لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ اس دیش میں ڈر لگ رہا ہے کیا اتر پدیش میں ڈر جنے کی ضرورت ہے کسی کو کوئی ہندو مسلمان کو ڈرنے کی ضرورت ہے اچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتر پدیش میں ڈر لگتا ہے ڈر لگتا ہے beginnings of Accenture سارے مافیو کسی کو درنے کی ضرورت ہے لیکن کئی سارے میزیشنز بھی ہمارے بیچ میں ہیں تو بیچ بیچ میں گانا ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے خوڑا ساپ لگ پیچھے ہو جائیے ذرا ذرا سا پیچھ ہوئیے اور یہ بتائیے کیا سنانے جارہا ہے بھگوان رام آ رہے ہیں تو کیا سنائیں گے پاس سو سال کی پرتکشا ختم ہو رہی ہے کیا سنانے والے ہیں سواغت گیت ہے ہمارا دل سے ہے سواغتم پربو آپ کا سواغتم آج ہے شب آگ من دل سے ہے سواغتم دل سے ہے سواغتم پربو آپ کا سواغتم آج ہے شب آگ من دل سے ہے سواغتم دل سے ہے سواغتم پربو آپ کا سواغتم آج ہے شب آگ من دل سے ہے سواغتم دل سے ہے سواغتم پہو آپ کا سواغتم آج ہے سب آگ من دل سے ہے سواغتم مرسو کے بعد آیوجہ میں ایک خوشی انوکی آئی ہے مرسو کے بعد آیوجہ میں ایک خوشی انوکی آئی ہے رام لکشمن برند شترگن سنگ میں سیتا مائی ہے پربو سنگ بجرنگی براجے رام راج کی چاپ ہے جیدہ یوگ میں ویجیویتے کل یوگ میں بھی آپ ہے سواغتم 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 تو ساغت تو ہو رہا ہے سواغت تو ہو رہا ہے لیکن کئی لوگوں کو یہ راست نہیں آ رہا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس دیش میں جن کو نیوتا بھیجوایا گیا تھا وہ نہیں آئے تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو بھگوان شریرام کے مندر کے پرات پر تشتہ کے کارکرے میں شامل ہونے کے لیے نیوتا بھیجوایا جائے تو آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے ایک لائن سے بتائیے جائیں گے جائیں گے پیدل ٹوٹے ہوئے پیر سے لاتھی پہ بینا بلائے اسے یا پدیاترہ کو کر رہے ہیں آپ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے ایک دم جرور سے آئیں گے پوری طرح سے آئیں گے بینا بلا پہ آگے ہیں اور بلاتے تو پتہ نہیں کیا کرتے ہم اور پتہ جانے کیا کرتے ہیں نیوٹریشن کارڈ آگیا ہوتا تو تب تو ہم یہاں پر کم سکم اسی ٹائم کتنی خوشی ہوتی ہمیں آپ خود نہیں پتہ لیکن نہیں بولا پھر بھی ہم آیا ہے آپ لوگ آسام سے چلے آئے مجھے فرنگر سے ہر کی پوڑی سے رام کی پوڑی تک ہر کی پوڑی سے بلکل بلکل اور آپ ابھی بات کر رہے تھے یوگی جی کی کہ یہاں پر خوف ہے یا نہیں ہے تو میں بے خوف آیا ہوں اور نگینہ دھامپور مسلم ایریے سے نکلتا ہوا اور کوئی دکھت نہیں ہوئی کوئی پریشانی نہیں ہوئی ایسا یوپی میں نے کبھی نہیں دیکھا پہلی ایوڈیا یا ترہا پربو شریر رام کے لیے میری سائیکل یا ترہا ہے لیکن یہ بتائیے آپ رائیستان سے آیا ہوں اور میرے کو نمتر نہیں ملا ہے پھر بھی میں میری جو ہے کلپنا لے کر کے میں یادرہ کر کے یہ آیا ہوں اور لیکن یہ بتائیے لیکن یہ بتائیے بہت سارے سوال ہیں جو مجھ آپ سے پوچھنا ہے تو ان سوالوں کا جواب تھوڑا سسلو ان سوالوں کا جواب جان لیتے ہیں یہ کہا جا رہا ہے اترپدیش میں کہ اترپدیش میں صرف مندر بن رہا ہے وکاس نہیں ہو رہا ہے کیا اترپدیش کا وکاس ہو رہا ہے کیا اسکول بن رہا ہے کیا سڑک بن رہی ہے کیا اسکول بن رہا ہے کیا ہسپیٹل بن رہا ہے سر ہمارے بجرگوں نے مندر آج تک ٹوٹتے دیکھے ہیں ہم ایتیہاشک پل کے ساکسے ہیں کہ آج ہم نے مندر بنتے دیکھا ہے ہم کہنا یہ چاہتے ہیں بیہار بیو سرائے جیلا سے مریاد ہم سے گھنگا جل آئے تھے پہنچ جنوری کے چلے ہم یہاں 11 جنوری کو پہنچے اور پورے بیہار باسی سے ہم کو آسٹھا ہے پہلا تو نمستے بیہار بنانا ہے دوسرا آسٹھا ہے ہمارے پورے بیہار باسی اور پورے ہندوستان باسی سے جو ہمارے نام کا نام اور جو بھی گریب بیٹھتی ہیں لیکن ایک سنت ایسے بھی ہیں ہمارے بیچ میں جو گانا بہت اچھا گاتے ہیں آپ تو سنت بھی ہیں کیا سنانا چاہیں گے ذرا یہ بتائیے اور اس کے بعد سوال اور جواب کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کیا سنائیں گے جلدی سے سنائیے دن bi Romeo سائزا دوگ و جاران سانسا ہے میری گئرน کو گل سانسا ہے میری دو میرام آئے سائزاد دوگھر کو گل سانسا ہے عوض میں رام آئے ہیں عوض میں رام آئے ہیں ہر تو گلشن سا سجایا جا رہا ہے اب یہ بتائیے 22 تاریخ کو لکر کا تیاری ہے 22 تاریخ کو لکر کتنے تیاری ہے کیا ہوگا 22 تاریخ کو جنت ہے جنت یہاں پہ سوارگ اتر ہے خود سوارگ جیسا سندا دیوالی بنے گی کیا تیاری ہے موڈی جی سے کچھ کہنا چاہیں گے موڈی جی تو نام ہے اور جوگی جی لچمن ہے یہ دونے نیالے کے آدھیاس سے ہی سب مندر بندہ ہے اگر یہ نہ ہوتا تو آج مندر نہ ہوتا ایک سوال ایک سوال ایک سوال ایک سوال ایک سوال یہ بنتا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مندر سپریم کورٹ کے آدھش پر بنا سرکار نے کیا کیا جو ستر سال میں نہیں بنا پائے وہ کیا بناتے ہیں جو ستر سال میں جو یہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ سب سے زیادہ جو ہے ہو آلی ا Coca سرکاروں میں ہوا تو میں آپ سے جان لیتا ہوں کس کی سرکاروں میں سب سے زیادہ وکاس ہوا یہ بتایا اکھلیش شادوں کی سرکار میں زیاستہ وکاس ہوا ہاتھ اٹھائیں ذرا ہاتھ دکھائیے اکھلیش شادوں کی سرکار میں وکاس ہوا ایک بھائیہ میرا سوال تو سن لیجئے میں اس سوال سنتدار verf prediction کیا انتترین بیوز کیا کیا اور رہے ہے کچھ ہو رہا ہے کہ سب ہوا ہوایی کاغ جی ایڈورٹائزمنٹ ہے کوئی ہوا ہوایی نہیں دیکھئے جل جیوان مشکل ہو گیا تھا سماج بادی اور بسپا کے سرکاروں میں جب سے یوگی عادت ناجی مہراجی کی نیتریتوں میں اترپدیش میں اترپدیش مونکہ سرکار آئی ہے نیچی تھی تب سے بکا سوا ہے یو دیا میں نا جل تھا نا پانی تھی نا سڑک تھا نا سو چالے تھا پوری بیوستہ آسٹ بیوستہ تھی لیکن اس آسٹ بیوستہ میں 22 تاریخ و بھگوان آ رہے ہیں تو اپنا خوش ہے کی نہیں ہے پوری طرح سے خوش ہے تو چلیے رام پھر لوٹے کے اس اسپیشل ایڈیشن میں چودہ کوسی پرکرمہ کے بعد چوراسی کوسی پرکرمہ کو پورا کر کے آ رہے ہیں اور ہم آج چکے ہیں آج دیا اور ہمارے ساتھ میجیسینٹ کا ایک بڑا گروپ ہے شاندار کا رسلائی کا اسی گانے کے ساتھ آپ کو چھوڑے جاتے ہیں تب تک جیزیں اجازت نمسکار